موسیقی 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 بھی پہلے یعنی تیس پینتیس چالیس سال کی عمر کی خواتین جو تھی انوے کینسر کا زیادہ تھی پر لیکن اب جو ہے بیس بائیس سولہ سال کی بچیوں میں بھی کینسر جو ہے وہ جیسی موزی مرض جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اچھا اس کی اصل میں علامات کیا ہیں یہ میں خواتین و حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علامات جو ہیں وہ آپ خود بھی اس کے وہ گھر میں تیگنوز کریں مثلا اس میں نپل کا سائز چھوٹا بڑا ہونا بریسٹ کا سائز عمومن بریسٹ جو ہے وہ نارمل اس میں تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ اگر اس میں بریسٹ میں فرق ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ قابل غور ہے اس میں گلٹی آنا بریسٹ میں گلٹی آنا بعض لوگ اس کو گلٹی کو نارمل نہیں لیتے کہ جی ہمارا اس میں گلٹی میں درد نہیں ہو رہا اور پھر کبھی جا کر جب اس میں پین شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے بہت دیر کے بعد جو ہے کسی حکیم گیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مالج کے پاس جانے میں آپ لا پروائی نہیں برتے ایسی صورت میں کینسر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا کینسر کے اثرات آپ کے میدے پہ جگر پہ اگر جگر پہ ہو جاتا ہے تو جوانڈس جرقان کی کیفیت ہو جاتی ہے خون نہیں بنا بنتا اور یہ اس یرقان کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ باڈی میں پھیلنا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تباہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیکنڈ سٹیج جو ہے کینسر کی تھارڈ سٹیج اور اس کے بعد جو ہے کینسر بے قابو ہوتا ہے ایسی کینسر جو ہے وہ پھے پرو میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یوں جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے کینسر کے حوالے سے ہمارے پاس بھی بہت سارے کینسر کے مریض آتے ہیں میرے پاس تو آل کاویٹ آف کینسرڈیف پرابلمز جو ہیں وہ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں آ کر اور اس میں بریسٹ کینسر چونکہ آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع ہے اس میں خواتین و حضرات کو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ مردوں میں بھی بریسٹ کینسر کا علامت نظر آئی ہے لیکن خواتین میں بہت زیادہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ ہماری اندر جو کینسر ڈیویلپ ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کے موروسی کینسر رہا ہے جن خواتین کی خاص طور پر خاندان سے جو چلا موروسی ٹھیک تو انہیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے اور تیس سال کی عمر میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں تیس پینتیس سال کے درمیان میں اپنے آپ کو چیک اپ کرواتے رہیں ٹیسٹ کرواتے رہیں تو تاکہ یہ کہ چونکہ وہ خطرے کی گھنٹی ان کے اندر بچتی ہے موروسی حوالے سے تو یہ ایک آہ علامت ہوتی ہے کہ جو کینسر میں کہ آپ کے اندر جو میں نے بتائی ہی چیزیں ان کو خاص طور پر دیکھئے کہ اس نپل سے آہ وائٹ ڈسچارج سمیل والا پس یا کسی قسم کا لزدار پانی کا اخراج اگر ہو رہا ہے تو وہ قابل فکر ہے چیز اوکی اب آتی ہے کہ کنسر کے سے بچاؤ کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں بلکل اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مولیج سے رابطہ کر لیجے اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر ابتدائی سٹیج میں بھی اور جو ہے ترڈ سٹیج میں بھی کئی کے سٹیز میرے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے آہ لازل سٹیج کے بھی پیشنس آئے ہیں اگر انہوں نے فوری طور پر ہم پنا ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تو نائنٹی ڈے سے لے کر ونٹوٹری ڈے تک جو ہے وہ کینسل کنٹرول ہو جاتا ہے اور کینسل ریموف ہو جاتا ہے باڈی سے کیونکہ ہماری دو عدویہ جو ہیں یہ بڑی اس میں ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی ہے اور سٹمپ سیلس پر کام کرتی ہے یہ اور جیسے ہی ہم یہ ادویات دیتے ہیں فوراں یہ خون میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں اور جس سے اکسیجن لیول بڑھنے سے خون صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے خون طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے اور خون کی نالیاں یہ کھلنا شروع ہوتی ہیں خون سے کلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور جس جہاں جہاں کینسر کی وجہ سے بلوکیج ہو جاتی ہے وہ بلوکیج کھلتی ہے اس کا کینسر کے اثرات برین پر پڑھتے ہیں صحیح جسے نظام جو ہے اصابی نظام موطل ہونا شروع ہو جاتا ہے مہموری لاؤس ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض وقت کینسر کے پیشنس کو فٹس بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اچھا وائٹ سیل بڑھ جاتے اس میں اس میں وائٹ سیل بڑھ جاتے ہیں ریڈ سیل کم ہونا شروع ہوتے ہیں اگر اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کیمو تھرپی اگر کرواتے ہیں ریڈیشن ہے کیمو تھرپی ہے اور آپریشن ہے کیمو تھرپی کچھ لوگ برداشت نہیں کرواتے ہیں جیہا کیمو تھرپی میں دیکھیں امرجنسی صورت میں الوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے کیونکہ میں خود الوپیتھک ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے اور میرا الوپیتھک ڈاکٹر یعنی میں نے ایم ڈی کیا اور ڈاکٹر میڈیسن کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میلوپیتھک ٹریٹمنٹ کو بھی سمجھ رہا ہوں کی وہ کہاں ضروری ہوتا ہے ناظرین کو بتا دیں آپ کو لائف کال کرنا چاہیے جی ناظرین اگر آپ کچھ بھی سوال ریلیونٹ ٹو کینسر سے اگر بریسٹ کینسر ہو یا کوئی بھی اور بھی ٹائپ کا کینسر ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے کیونکہ ضروری نہیں کسی کو بریسٹ کینسر ہو لیکن ہم ٹاپک پہ بات کریں آویڈنس کے لیے تو اگر کوئی اور بھی جیسے آتوں کا ہے میں دیکھا کچھ بھی بلٹ کا تو وہ بھی لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں جی اوور ٹو حکیم صاحب اب بتائی ہی کنٹینو ہم اسی بات کو کنٹینو کریں جی جی تو سب یہ چونکہ ایک کچھ کیمیو تیرپی کی بات ہو رہی ہے ہاں جیسے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ انہیں کینسر آہ شاکنگ تو وہ اس میں گھبرا نہیں چاہیے اچھا گھبرا بلکل اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو بیماری لاحق ہوتی ہے جی جی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور آپ نیندیں اڑ جاتی ہیں اور یہ اتنا آپ باڈی پر اس کا اثرات آپ کی باڈی پر نیگٹیف آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مقابلہ باڈی کیسے کرے گی صحیح کا بلکل ٹھیک کا آپ مقابلے کے لیے تیار ہوں موت سے بچنا ہے تو پھر موت سے لڑنا ہوگا کیا بات کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہی دنیا سے جانے کا راستہ ایک ہی ہے کوئی اور راستے نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ جمیل و واحب و جمال اللہ حسینہ اور حسن کو پسند کرتا ہے آپ کا حسن کیا ہے آپ کا یقین آپ کا ایمان اور آپ کے مصبوط آساب جو ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں آپ کے جسم کی بڑی سی بڑی بیماری آپ کو کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ ایک فارمولا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی انٹیک بہتر رہے آپ کی نین بہتر رہے آتے ہیں کیمو تھرپی کیمو تھرپی وقتی طور پر آپ کی بڑی سے کینسر کو جس جگہ کینسر ہے اس جگہ کینسر کے ایفیکٹس کو ختم کر دیتی ہے مگر یہ کینسر پوری بڑی میں پھیلتا ہے ہڈیوں میں جاتا ہے جگر میں میدہ میں برین میں دماغ میں اور اس طرح پھپڑوں میں کینسر کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہوتے ہیں ہماری عدویات جو ہیں وہ جسم میں کہیں بھی کینسر ہے مثلا میرے پاس جو میجک کریم ہے یہ رکھیم ناظر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کیمرہ دکھائے گا کہ میجک کریم ہے یہ میجک کریم جو ہے یہ ہم اس کو جیسے استعمال کرواتے ہیں مریض کے اور یہ مین آنٹری پہ یوز ہوتی ہے اس طرح یہ ناف پہ میں یوز ہوتی ہے اور ریڈ کے مہروں پر اس کو لگایا جاتا ہے اور مختلف جہاں جہاں کینسر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ فوری طور پر خون میں شامل ہو کر یہ بلڈ میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے بلڈ کو نیریش کر دیتی ہے اور اس طرح مائٹو کانڈریہ جو ہمارے خون کے خلیات پیدا کرنے کا ایک فیکٹری ہے وہ فیکٹری میں بہترین خون پیدا ہوتا ہے فاسد مادے خون سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح خون طاقتور بلڈ جو ہے وہ خون کی نالیاں کھولتے ہوئے پورے جسم میں سروائیو کرتا ہے اور یہ پوری باڈی میں سٹیپ سائلز پہ یہ دوا کام کرتی ہے نینو ٹیکنالوجی کے تحت یا ہربل سائنسز پہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ اس کے سو فیصد نتائج ہے اور یہ سپر میڈیسن ہیں سپر ہربز دنیا کی جسے کنگ آف ہربز کہا جاتا ہے ان دواوں کو میں دنیا بھر سے کولیکٹ کرتا ہوں اور یہ دوائیں جو ہیں یہ ہربل سائنسز میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ہماری عدویاتیں اس میں کیمسر کے حوالے سے ہمارا اسکری گرین ایم اور ایف کے نام سے ہماری دو پرڈیکٹ ہے اسکری گرین ایم جو ہے اس میں بائیس ہزار نیوٹیشنز ہے اور یہ دنیا کا بہترین ایمیون اسکری گرین جارا فنگر سے بتائے گا کونسی اسکری گرین یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسکری گرین جو ہے یہ رکھی ہے یہ اسکری گرین ہے یہ ہمارا جنسنگ ہے جو باڈی کے لیے بہت ضروری ہے جنسنگ اس کو باٹل کو اوپر رکھ دیں باٹل کے اوپر ہی رکھ دیں ریڈ والی کے اوپر رکھ دیں ایسکری گرین یہ اسکری گرین ہے اور اس میں جو ہے بائیس ہزار نیوٹیشنز موجود ہیں یعنی دنیا کا بہترین ایمیونٹی سسٹم کو ایمیونٹی ہے اس کے اندر یعنی مدافیتی نظام آپ کی باڈی کا دفاعی نظام جو ہے مضبوط ہونا چاہیے اور جب دفاعی نظام مضبوط ہے تو آپ کا جسم آپ کی باڈی اس مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے دیکھیں جسم میں جنگ ہے یہ مرز اور آپ کا جسم جو ہے یہ مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو کم از کم عدیویات کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو اس دواء کے لیے اس کینسر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جو ہماری اسکری میجک کریم ہے یہ بریسٹ کینسر کے لیے یہ لا جواب چیز ہے یہ میں نے بتایا جن جن پارٹس پہ لگتی ہے ساتھ یہ بریسٹ پہ بھی لگتی ہے اور بریسٹ ٹیومر جو ہے ویدن اف فیو ڈیز میں کہتا ہوں کہ اس کا بڑا ریپیٹلی ریزلٹ ہے اور کوئی حامفل نہیں ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور بڑی جلدی ریکاور ہوتا ہے یہ میں نے دیکھنے میں ہزاروں مریضوں کو میں نے اس میں ٹریٹمنٹ دیا ہے یعنی چھوٹی بچیوں سے لے کر اور چالیس پچاس سال تک کی عمر کے خواتین جو ہے یعنی ایکسٹرنل کا لگانے سے دونوں انٹرنل ایکسٹرنل کے بینفٹس ہوتے ہیں اسکریم سے اس کے علاوہ باڈی واش ہے جو ہم دیتے ہیں فیمینائن مسکولائن یہ رکھیں باڈی واش ہیں یہ اس سے پوری باڈی کو واش بھی کیا جاتا ہے اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے جتے مصامات جو بند ہیں جہاں سے آکسیجن کی دیفیشنسی یہ والے نہیں یہ جو آپ نے یہ اس سائٹ پہ رکھیں یہ والے دونوں کے یہ یہ فیمیل کے لیے ہے یہ میل کا ہے یہ کلین ہائیجن وغیرہ کی انفیکشن سکن کے اوپر اوکی دن تو کسی قسم کا بھی انفیکشن وغیرہ اور یہ پھر یہ ہے کہ اس یہ اس بھی نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ تیار ہی تیار کیا گیا ہے اس میں نیگٹیو آئین موجود ہے اور یہ ہربل سائنسز کا بھی ایک بہت بڑا ایک ایجاد ہے اس میں اور یہ کہ جب باڈی میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے سکن سے آکسیجن جذب ہونے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کی سکن جو ہے جو برجائی ہوئی ہوتی ہے جھوریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سکن میں انفیکشن ہے یا کسی قسم کے باڈی پہ گینگرین کا اثرات ہوتے ہیں جیسے شوگر پیشنٹس کے ہوتے ہیں یا بیٹ سول ہو جاتا ہے پیشنٹس کو تو یا کینسر کے وہ ایفیکٹس جو باڈی سے باہر آ جاتے ہیں جس میں پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس سے واش بھی کیا جاتا ہے اور وہ بڑی جلدی ہیل ہو جاتا ہے اچھا وہ جو کینسر پیشنٹ کو میڈیسن دی جاتی ہو کس نام سے آپ کے پاس میں نے بتایا نا ایک تو اسکنی گرین ایف ہے اسکنی گرین ایم ہے اس طرح آر ایس کے نام سے ریسٹورڈ لائف ہے یہ باڈی ایمیونیٹی کو سٹرانگ کرتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سپری بھی ہے ناظرین جو کہ فوری طور پر اس میں وٹامن سی اور اس میں میتا تھاؤن ہے موجود ہے اور یہ جیسے ہی جاکہ اس کے سٹرپ زبان کے نیچے لیے جاتے ہیں یہ موں کے کینسر کے لیے بھی کام آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لیور کو بڑی جلدی لیور پر بہترین ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور لیور کی تمام کلوٹنگ وغیرہ لیور کے سدے اور لیور سوروسیز اس کے لیے لوگ علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور جنب دو دو تین تین کروڑ روپے کا جو ہے اخراجات کرتے ہیں تو یہ بڑی جلدی اس کا ریپنڈلی ریزلٹ ہے اور میری عدویہ جو ہے وہ طب نوی کے فارمولائز اس پر تیار ہوتی ہیں اور گیارہ ہماری نسلوں میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ کو میں جدید تقاضیوں کے مطابق جو ہے اس کو یعنی موجودہ سائنس کے حوالے سے اس کو سائنٹفیک انداز سے اس کو ہم تیار کرتے ہیں جتنی میری پرڈکٹ ہیں عدویات ہیں ان میں آہ اسکری گولڈ ہے اسی طریقے سے مختلف آہ ایسی پرابلم جو کہ آپ کی آہ کچھ خواتین میں یوٹرس کینسر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت لا جواب چیز ہے کہ یوٹرس کینسر ہے فلپن پریوس کا کینسر آجیتا ہے بعض مردوں میں پروسٹیٹ کینسر بردوں میں زیادہ ہوتا ہے تو پروسٹیٹ کینسر جو ہے اس کو بڑی جلدی ہیلنگ کرتی ہے میں نے لاس ٹائم پروگرام میں ایک پروسٹیٹ کینسر کا نسخہ بھی خواتین حضرت بتایا تھا وہ آپ سن لیجے دوبارہ سے نوٹ کر لیجے آپ مغز چہار یعنی چار مغز جو ہیں اس میں آپ خربوزہ تربوز کھیرہ اور اس کے علاوہ یہ اپنا خربوزہ تربوز کھیرہ قدو یہ چار جو ہیں ان کے بیج لیجے گا ان کے بیج بازار سے بڑے عام سے ملتے ہیں مغز چہار ایک چمچ بادام سات عدد پستہ تین عدد اور خشخاش ایک چمچ آپ ان کو تمام چیزوں کو جو ہے باریک کر لیجے بلکل گرائنڈ کر لیجے اور اس میں تل سفید جو ہیں وہ ایک چمچ شامل کر لیجے اور صبح اس میں پانی رات کو پانی ڈال کے بھگو لیجے اور صبح اچھی طرح چھانے اگر اس میں ہاں مزید جو ہے اگر پانچ خجوریں شامل کر لیں تو وہ اور زبردست نسخہ ہو جائتا ہے تو یہ باریک کر کے صبح گھٹیاں نکال لیجے اور اس کو بلکل گرائنڈ کر کے باریک کر لیجے اگر کنڈی ہے تو اس میں اور زبردست ہو جاتا ہے باریک کر کے اس میں آپ تیار کیجئے اور صبح نہار اور شام کو استعمال کیجئے جن لوگوں کے جگر کا معاملہ ہے جگر کا پرابلم آتا ہے وہ اس میں مکو ڈالیں کاسنی ڈال لیجے ایک ایک چمچ مکو اور کاسنی کسی دن آپ مکو کاسنی لے کر رہیے گا جی انشاءاللہ موسم ابھی آ رہا ہے مکو اور کاسنی لے جو ہے یہ سردی میں زیادہ پیدا ہوتا ہے موسم تھنڈے میں مکو اور کاسنی لائیں گے اس کا ساگ بنا کے دکھائیں گے اس کا پانی ہے یہ مکو ناظرین مکو اور کاسنی جسم کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے سویلنگ ختم کرتا ہے انفلمینشن جو ہے باڈی میں وہ ہر قسم کی انفلمینشن کے لیے اور پھر جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں جن کے جسم میں ورم ہے تو وہ ارک مکو ارک کاسنی یہ بھی استعمال کریں جگر کے مریضوں کے لیے بہت لا جواب چیز ہے اچھا ناظرین خواتین افکورس اس بریس کینسر کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں یا اپن ساری سبیں مل جاتی ہیں تو ہم اپنے تھوڑا فرسٹ ایٹ کے طور پر تھوڑا اس سے بھی ریکاور بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی کانٹینیو کرنی چاہیے تو کچھ ہوم ریمیڈیز ہمارے لوگ کیونکہ حکمت سے ریلیونٹ اکیم صاحب اتنی ساری ہمیں افادیت کی باتیں بتا رہے ہیں ان کی اپنی مادیسن بھی بڑی سٹرونگ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑی زبردست ہوم ریمیڈیز کچھ دو تین ہم سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو فرسٹ ایٹ کے طور پر ریگولر جو ہے وہ استعمال کر سکیں جی حکم صاحب پچھلی بار بھی بڑی اچھی ہے اپنے کینسر سے ریلیونٹ ہوم ریمیڈیز بتائی دی تو کھانے پینے میں ہم کیا کچھ ہوم ریمیڈیز ہمیں بتائیں جی کھانے پینے میں تو عموماً آپ کو گھیا قدو توری ٹینڈے لوکی کھیرہ یہ کھیرہ کا بندگو بی بندگو بی ایکزیکٹی فالکیسڈ ہے بندگو بی میں سالات پتہ جی سالات پتہ ہے مولی پتے مولی یوز کر سکتے ہیں شلجم کے پتے چکندر کے پتے بھولی کے پتے پھر چکندر بھی بزاتے خود جو ہے وہ اس کے اندر آئین بہت ہے مکو مکو کاسنی اوکی کاہو خرفہ مغزے چہار اچھا گوڑ یہ اپنے لاس ٹائم ابھی تھوڑی دے پہلے مغزے چہار بادام کی ریمیڈی بتائیں جی ناظرین ایک اور ریمیڈی جو آپ کے لیے ہے وہ نوٹ کر لیجئے بہت زبردست چیز ہے جو کہ کینسر کو کنٹرول کرنے میں اس کا اچھا اثرات ملتے ہیں لوٹ کیجئے دھماسہ بوٹی چھے گرام کلونجی تین گرام سوہنجنا یعنی مورنگا چھے گرام پودینہ اکیس پتے نیم برگ نیم یعنی نیم کے پتے نیم کے پتے لیجئے نیم بولی لیجئے سات عدد نیم کے پتے سات عدد نیم کی جڑ تقریبا سات گرام نیم کی چھال سات گرام یہ نیم پورا درخت جو ہے نیم کا آپ کا وہاں نے بتایا یہ نیم کی جڑ نیم کے درخت کے چھال نیم کے پتے اور نیم بولی یہ آپ لیجئے اور اس کو پوائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں اس کو پاورڈر کر کے اس کو آدھ آدھا چپچا صبح شام پی سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کینسر کو کنٹرول کرنے کا ایک بہتر نسخہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایمنیوٹی کے لیے میں نے آپ کو مغزے چوہر بادام خجور اور اسی طرح میں نے خشخاش وغیرہ اور کشمیش اس میں شامل رکھیں لہا میں نے بھی نسخہ بتایا ہے اگر آپ کو مصفون پہ دوبارہ لے سکتے ہیں یہ نسخہ ایسے ہی جو پھل اس میں جو بتائے گئی ہیں ایک اور ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ وہ وہ لوگ جن کو دماغی طور پر آہ فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہتر نسخہ ہے آپ آہ ناظرین نوٹ کر لیجئے اس میں کاسنی کاہو خرفہ اور مغزے چہار یہ ہم وزن لیجئے ایک ایک چمچ اس کا آہ اس کو پیسٹ بنا لیجئے اور اس کا آدھا چمچ صبح دودھ کے ساتھ آدھا چمچ شام استعمال کیجئے ناظرین باتی ہے کہ کینسر لا علاج مرض نہیں ہے اس کے لیے آپ کے آپ اگر اپنی غزہ میں پھل سبزیاں ڈرائی فروٹس اور تازہ پانی صاف پانی استعمال کریں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کینسر سے بچنے کے لیے آپ کا سگرٹ تمباکو پان شراب تیز ملچ مسالے اچار چٹنی یہ غزہ میں جو جنگ فوڈ وغیرہ ہے نا یہ تمام چیزیں آپ کو کینسر کی تف لے کر آتی ہیں آپ غزائی جو ہے اعتدال رکھیں اپنے غزہ میں دو دہی مکان فال فوڈ سبیوں کا استعمال لازمی رکھیں اور تیسری بات یہ آخری بات ہے کہ یقین اور ایمان جسے میں بار بار کہتا ہوں حسد بغز کینا غیبت تعمت لگانا سازشے کرنے والے اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروب رہتے ہیں اور دنیاوی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جسمانی عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے پانچ وقت نماز پڑھئے وضو کیجئے لوگوں کی خدمت کیجئے مدد کیجئے اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ خوشیاں باتیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی آپ یقین باتیں گے تو یقین ملے گا آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی رائے خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا اور حالال غزہ کھائیں گے تو یقیناً آپ اللہ کے عذاب سے بچے گے زبردست اچھا کھون کو پیوریفائی کرنے کے لیے اگر جیسے اپنے کا ریڈ سیل اور وائٹ سیل وائٹ سیل اگر انکریز ہو جائیں تو ان آ وائٹ سیل کو ڈیکریز کرنے کی کوئی ہوم ریمڈی یا کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ریڈ سیلز کی اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیلنس کیا جاتا ہے وائٹ سیل کو ڈیکریز نہیں کریں ریڈ سیلز کو بڑھا دیں تو اس کے لیے انار کا جوس ہے واو اس کے لیے ریڈ سیلز کو جسے لیٹس آہ کلیجی کھا سکتے ہیں اور اگزیکلی آپ خود بھی بہت ساری چیزیں جانتی ہیں آپ بھی نے بتائی ہیں ہمیں چوکندر بھی ڈائریکٹ کو بلڈ ایکٹیف کرتا ہے چوکندر کالے انگور اور کالی کشمش چھوٹی کشمش جو ہے وہ آپ لیجئے کالے انگور موسم کے لحاظ سے تو ابھی آئے آئے میں ہیں لیکن اگر کشمش ہے ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ وہ ہی جو ہم انگور کھاتے اس کا اضافہ کر لیجئے ڈائر روٹ میں آ جاتے ہیں نا انگور میں تو بلڈ بناتے ہیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں بلکل بلکل اس طرح آپ اگر قبض ہے تو اس کے لیے انجیر چار سے پانچ دانے روزانہ صبح شام انجیر استعمال کیجئے کیونکہ وہ فاسد جو مادہ جسم میں آنٹوں میں رہ جاتا ہے صفائی نہیں ہو پاتی لہٰذا آپ کے ٹاکسینز باڈی سے نکل لیں اور حکیم صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ جو لوگ نہار موٹ کے ابھی آڑو کا سیزن ہے ایک آڑو کھالے تو یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ کا بلڈ بہت زیادہ مقدار میں بنے گا اور آپ کی آنٹوں کا انفکشن بھی اس سے ریموو ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سیب جیس کہتے ہیں اگر ایک سیب روزانہ کھائیں تو آپ کو پر حکیم صاحب کے پاس دی جائے میں جو اور جن لوگوں کی میموری لاؤس ہے یا جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کا بہترین ان کا میموری رہے اور پوزیشن اچھی رہے تو وہ ایک سیب سادانے بادام اور ایک چمچہ شہد ایک گلاس دودھ کیا بات ہے یا پرزانہ ناشتے میں استعمال کیجئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بچے کی ٹال بھی رہیں گے ایک بات پھر بتائیے گا یہ والی ایک سیب ایک سیب سادانے بادام اوکے ایک چمچہ شہد اوکے اور ایک گلاس دودھ اوکے یہ تو لازمی رکھیں اس کے ساتھ اگر دو سلائز کھالیں گے تو آپ کا مکمل ناشتہ ہے اور اگر انڈا کھالیتے ہیں آپ مکمل کمپلیٹ آپ کی ڈائٹ ہے نیوٹریشن مالیو پوری ہوگئی یہ باقاعدہ طور پر اگر بچوں کے یہی ناشتہ آپ کراتے رہیں گے تو بچے ٹال بھی ہوں گے سرخ و سفید ہوں گے اور ذنی جسمانی اصحابی لحاظ سے ایک مکمل شخصیت کے مالک بنیں گے زبردست ماشاللہ اتنا اچھا ہے انہوں نے بریف کر دیا ناظرین یہاں پر ہم رکھ لیں گے بریک اور ملتن بریک کے بعد گوڈ مورننگ مجھ ساوی کیا موسیقی